تو اگر آپ لوگ گرافک ڈزائنر ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا اور ایک ٹریک بتاؤں گا جس کے اندر آپ کلر پیٹرن جنریٹ کر سکتے ہو تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیتے ہو چاہے وہ انڈرائٹ کا ہو ویب سائیڈ کا ہو یا کوئی لوگو ہو کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو گرافک ڈزائنر گرافک ڈزائن کر کے دے دیتا ہے اس کے اندر اس کو اس طرح سے کلر کے پیٹرن بھی نکالنے پڑتے ہیں خود سے تو وہ آپ آٹومیٹک جنریٹ کیسے کر سکتے ہو وہ میں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹپ ایک تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ امیجز اوپن کی ہوئی ہیں جن کے کلر پیٹرن خود بہ خود نکلے ہوئے ہیں یہ انہوں نے نکال کے دیگے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے یہاں سے بھی چیزیں دیکھ سکتے ہو یا اگر آپ اپنی امیج کا یا اپنے پروجیکٹ کا خود سے بنانا چاہو تو وہ بھی بنا سکتے ہو تو یہاں پہ دوسری ویب سائیڈ ہے اس میں آپ دیکھو اس میں بھی انہوں نے کلر پیٹرن جو نکالے ہوئے ہیں بہت اچھے سے تو اب یہ چیزیں بنانی کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا جو ہے الیسٹریٹر اوپن کر لینا ہے اس کے اندر اپنا کوئی بھی پروجیکٹ اوپن کر لینا ہے میں یہاں پہ ایک امیج اوپن کر لیتا ہوں امیج اوپن کرنے کے ساتھ اس کو میں ری سائز کر لیتا ہوں اور ری سائز کرنے کے بعد یہ بھی اس کے اندر امپیکٹ نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں object میں جا کے یہاں پہ resize پہ click کر کے ok کر دیتا ہوں یہ اس کے اندر impact ہوگی اس کے بعد میں اس کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ object میں جانا ہے object میں جانے کے بعد یہاں پہ create object والے option پہ آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو بتانے کہ آپ کو جو color pattern ہے کتنے چاہیے height width بتانی ہے میں یہاں پہ 5 by 5 کے بھی نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ پہلے ہم 5 by 5 کا نکال لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ color پہ یہ جو آپ setting دیکھ رہے ہو یہ ایسی رہنے دینا ہے اور آپ نے ok کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس color pattern نکال آیا اس کا تو اس file کے اندر جو زیادہ color use ہوئے ہیں اس کے اس نے color pattern نکال دی ہیں آپ اس سے کم بھی نکال سکتے ہو کیونکہ آپ کو 3 سے 4 color pattern چاہیے ہوتے ہیں تو آپ ادھر سے select کر کے کم نکال سکتے ہو تو اب میں زیادہ نکال کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے image کو select کیا object میں گیا create object پہ click کیا اور اس بار میں یہاں پہ 10 by 10 کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس 10 by 10 کیا آگئے تو آپ جتنے زیادہ بڑھاتے جاؤ گے اتنے یہاں پہ color pattern نکالتے آنگے اب اس کو آپ photoshop میں بھی use کر سکتے ہو جب آپ thumbnail وغیرہ یا کوئی graphic بنا رہے ہو تو وہاں پہ آپ اس میں سے اگر color choose کرو گے text یا icon کا تو وہ اور بھی زیادہ attractive post آپ کی لگے گی تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ photoshop open کر لیتا ہوں file open کر لیتا ہوں file open کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس والی file میں جا کے جیسے یہ والا تھا تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو copy کرنے کے بعد یہاں پہ photoshop میں آکے paste کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد یہاں پہ یہ میرے پاس آگیا color pattern اب میں کوئی بھی text وغیرہ لکھوں گا تو یہاں سے color اٹھا لوں گا تو اگر آپ لوگ اس colors کو اپنے project کے ساتھ دے رہے ہو تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اور ان کے code بھی لکھے ہوتا ہے code کس طرح سے نکال لیں آپ نے یہ والا tool select کرنا ہے اس tool کو select کرنے کے بعد آپ جس color پہ click کرو گے جیسے میں نے اس کا code نکال لیں یہاں پہ میں نے اس پہ click کیا اس کے بعد یہاں پہ یہ color آگیا ہے اس کو میں double click کرتا ہوں یہاں پہ اس کا color code آ چکا ہے ہمارے پاس اس کو میں copy کروں گا یہاں پہ لکھ لوں گا اور اس کے اوپر لگا دوں گا white color میں تو یہ اس کا color code آ جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے color pattern auto generate کر سکتا ہے یہی تھی ٹپ تو یہ بہت جگہ پہ آپ کو کام آنے والی ہے جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس جگہ پہ کون سا color use کروں تو آپ اس طرح سے color pattern نکال کے اس میں سے color use کرو گے تو وہ کافی attractive post آپ کو نظر آئے گی تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو کوئی پرولم آ رہی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں 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 ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں